بانوے پچانوے سال کی عمر ہے اور آگے معصوم پھول ہے بچہ تب پرایا بھی ہوئی تب تیارا رہتا ہے اپنا اپنا جگر اینی اراف المنام انی افتح کا فندر ما وطرہ پیٹا تیرے زبا کا حکم آ چکا کیا کہتے ہیں تو آگے بیٹا کہتا ہے تو اسی خواب دیکھے ہے میرا کی قصور کہ میں نے خواب دیکھا تو جزبا کرتا تو آگے اسماعیل کہتے ہیں ابا میرا کیا قصور ہے خواب تو آپ نے دیکھا ہے میں تو آپ کی اکیلی اولادوں مجھے کیوں زبا کرتے جواب سمع میں قربان جاؤں قرآن کے اس تعبیر پر اسماعیل اللہ السلام کے جذبات کو دو لغیر یا ابا تفعل یا ابا تفعل کیا تسلیم و رضا ہے ترجمہ جو بھی ہے فرمایا دیر کیوں کر رہے ہو اس سے جو نکلتا ہے نا ایک خوبصورت مفہو ہو ہے ابا تو دیر کیوں کر رہے ہو تو حیران ہو گئے تجھے پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں ہاں پتہ ہے اب مجھے زبا کرنے کا کہہ رہے ہیں تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے آپ کے بدلے میں جنت دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی اور آپ کے بدلے میں اللہ ملے گا اس میں کیا گھاٹا ہے آئے خیال پیچھے چلا گیا ماں کی طرف کہنے گا ہاں میری ماں نو بڑا دکھ ہوئے گا تو پھر اپنا کرتہ ہوتا رہا ہے کعبہ یہ کرتہ میری ماں کو دے دینا جب میں کبھی یاد آیا کروں گا تو یہ کرتہ دیکھ لیا کرے گا اور مجھے اپنے کرتے میں یہیں دفن کر دینا مجھے ادھر نہ لے جانا یہیں دبا دینا شاید میری ماں میری سبا شدہ لاش دیکھ نہ سکے آٹھ نو سال کا بچہ خلیل اللہ کو کیا کہہ رہا ہے میرے ہاتھ پاؤں باندے بابا شاید میرا پاؤں یا ہاتھ تجھے لگ کے کوئی بے عدوی نہ ہو جائے میرے ہاتھ پاؤں باندے مجھے الٹا لٹا سیدھا نہ لٹا نہ کہیں آنکھوں میں آنکھیں پڑھیں اور تیرا دل نرم ہو جائے تیرا ہتھ نہ کم جائے میرے رب دے امر اچھ دیر نہ ہو جائے ان کو ماننے والی امت کہے سود کے بغیر گزارا نہیں جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ملاوٹ کے بغیر گزارا نہیں رشوت کے بغیر گزارا آگ لگا دو اپنی تاریخ کو جاؤ جو مرضی کر جو مرضی گندگی کھانے ہے کھو اللہ کی جنہ جہنم کو بھلا دو جو کر میں لیکن تمہارے بھولانے سے حقائق نہیں مٹ سکتے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے اور حلال حرام پہ فیصلے بھی ہیں ابراہم علیہ السلام نے ہاتھ باندے پاؤں باندے کوئی بکرے دے ہتھ پیر تھا نہیں بننے جا رہے ہیں پتر دے ہتھ پیر بننے جا رہے ہیں پلٹا لٹا لٹا ہے ایک ہاتھ میں شوری ایک ہاتھ میں سر کے بال گھٹا کنڈتے رکھے ہیں گھٹنے کو کمر پہ رکھا یوں بال پکڑے اور شوری اور ایسے یوں آسمان کو دیکھا فرمایا یا اللہ تُو مجھ سے ناراض ہو گیا یا اللہ تُو مجھ سے ناراض ہو گیا کہ اسماعیل کی محبت میرے دل میں تُو سے زیادہ ہو گئی ہے نہیں نہیں کبھی نہیں یا کوئی میرا امتحان ہے یا اللہ میرے دل میں تُو ہی تُو ہے لاکھوں اسماعیل تُجھ بے قربہ آسمان کے فرشتے دو دفعہ روئے ہیں جب سے پیدا ہوئے ہیں ایک یہ جو واقعہ سنا رہو جب ابراہیم کی فریاد سات آسمانوں میں گونجی تو نارونے والے فرشتوں کے بھی چیخیں اور ایک طائف کی وادی میں جب میرے نبی کو پتھر پڑے رب بے ہوش ہو کے گرے تو آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل گئے ہیں اب چھوڑی جو چلائی میرے رب کا امر آ گیا نہیں کٹو گی نہیں کٹو گی یہ نہیں کہ یہاں کوئی لوہے کٹوکڑا آ گیا یا چھوڑی موم بن گئی یا اے ٹوٹا لوہ بنیاں چھوڑی تیز تھی گوشت نرم تھا ارش والے نے کہا نہیں چھوڑی کسے کٹے آگ نہ جلائے اب کیسے جلائے مشلی کے پیٹ میں جا کے موت مت آئے اب کیسے موت آئے دوسری دفعہ تیسری دفعہ نہیں چلی اٹھے جا کے پتھر پہ تیز یہ علماء نے لکھا ہے کہ جانور کے سامنے چھوڑی تیز نہ کرو تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو قربانی کے مسائل میں آتا ہے قربانی کے مسائل میں کہ جانور کے سامنے چھوڑی تیز نہ کرو کہ جانور کو تکلیف نہ ہو پتر دیسہ میں چھوڑی تیز ہو رہی میں چل دی کیوں نہیں جب چوتھی دفعہ پکڑی ہے تو اللہ نے کہا جبریل جلدی کر میرے خلیل جلال آیا ہے امتحان پاس ہو گیا وَنَا دَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمِ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّعِيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزُ الْمُقْسِنِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبِحْنِ عَذِيمِ پٹی باندھی تھی آنکھوں پر چھوڑی جو چلائیں چل گئے آنکھوں سے پٹی اتاری تو سامنے چھترہ اور آگے اسماعیل اور ساتھ جبرائیل دونوں مسکرہ رہے وہ چھترہ سامنے پڑا میرے نبی ساری زندگی دو چھترے زبا فرماتے تھے قربانی میں ایک امت کی طرف سے ایک اپنی طرف سے حج کے موقع پہ ترے سو ٹھونٹوں کی قربانی دی جس امت کے پاس یہ تاریخ ہو ان کے پاس کہاں سے گنجائش لاؤں جھوٹ کی فساد کی منفقت کی زناکاری کی بدکاری کی جوے کی شریچلی اسماعیل پر اللہ نے نکال لیا پھر دو ہزار سال کے بعد میرے نبی کے باپ کی باری لگ گئی وہ لمبا کے سائل تائم ختم ہے چھوٹی چلنے لگی میرے نبی کے والد عبداللہ پر اللہ نے نکال لیا سو اونٹ زبا کروائے اور ان کو نکال لیا لیکن چھوٹی نے چلنا ضرور تھا موسیقی